اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ افغانستان اردو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو اردو زبان میں افغانستان کی مستند خبریں مستند ذرائع سے دیکھنے کو ملتی ہیں افغانستان اردو کا وٹس اپ گروپ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام تعریف لکھ کر میسیج کریں اور یہ لکھیں کہ آپ کو افغانستان اردو وٹس اپ گروپ میں شامل کر دیا جائے تو آپ کو اس گروپ میں شامل کر لیا جائے گا وہاں بھی آپ معلومات اور اپڈیٹس دیکھتے رہیں گے ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو افغانستان کے پسماندہ لوگوں کے لیے اور افغانستان کے ضرورت مندوں کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے افغانستان کے اندر مادنیات کے بیش بہا زخائر موجود ہیں جی ہر عاظرین اکرام افغانستان دنیا کا کہنے کو تو غریب ملک ہے پسماندہ ملک ہے لیکن دنیا کے جتنے ضخائر مادنیات کے افغانستان کے اندر موجود ہیں شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہوں افغانستان کے اندر اگر ان مادنیاتی ضخائر کو نکال لیا جائے تو افغانستان سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ دے افغانستان گلف کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دے یہاں تک کہ روس اور امریکہ کی ٹکر میں آ جائے اتنی بڑی وافر مقدار میں مادنیات اور ضخائر یہاں پر موجود ہیں ناظرین اکرام اس حوالے سے ایک بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پیٹرول کا بہت بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے جی ہاں ناظرین اکرام افغانستان کے اندر پیٹرول کا بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے آج دنیا کے اندر جو ممالک پیٹرول نکالتے ہیں پیٹرول بیچتے ہیں ان میں سعودی عرب سر فہرست ہے اور اسی طرح سے روس دنیا کو سب سے زیادہ پیٹرول نکال کر بیچتے ہیں وینز ویلا سب سے زیادہ دنیا کو پیٹرول نکال کر بیچتے ہیں ایران اراک کوئیت یو اے جیسے ممالک بھی پیٹرول دنیا کو بیچتے ہیں نائجیریا جیسا ملک ہے لیبیا جیسا ملک بھی دنیا کو پیٹرول بیچتے ہیں تو جس طرح سے ان ممالک کے اندر پیٹرول کے زخائر موجود ہیں اسی طرح سے افغانستان کے اندر بھی مادنیات کے علاوہ پیٹرول کے جو خام تیل ہے اس کے بڑے مقدار میں زخائر موجود ہیں جو ناجی ناظرین کرام اس وقت جو ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر پیٹرول کے خزانے کو نکالنے کے لیے افغان طالبان نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور چین کی کئی کمپنیاں افغانستان کے اندر پیٹرول کو تلاش کر رہی ہیں پیٹرول کے کمیں کھوڑ رہی ہیں اور ان سے پیٹرول نکال کر افغانستان کی ضروریات پوری کی جائیں گی اور اردگرد کے ممالک کو پیٹرول بیچا جائے گا راجعین کرام چائنہ افغانستان کے اندر اس لیے زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس لیے زیادہ یہاں پر دلچسپی دکھا رہا ہے کیونکہ افغانستان اور چین کا بارڈر جڑتے ہیں افغانستان اور چین کے درمیان جو بارڈر ہے یہ افغانستان کے شمال میں جو صوبہ بدخشاں ہیں وہاں پر جو واخان علاقہ ہے وہاں سے یہ بارڈر جڑتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ماضی کے اندر جو شہرائے ریشم تھی جو گزرگاہ تھی وہ بھی یہی سے گزرتی تھی تو اس وقت چائنہ کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان کو چین کو افغانستان سے جوڑ دیا جائے اور چین کا جو مغربی حصہ ہے جو افغانستان سے جڑنے والا حصہ ہے پاکستان کے گلگل پلتستان سے جڑنے والا حصہ ہے یہ وہ علاقے ہیں چین کے جس طرف چائنہ اس وقت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے سنتیں لگا رہا ہے فیکٹیاں بنا رہا ہے تو اس لیے چین کی بڑی دلچسپی ہے افغانستان کے اندر مادنیات میں اور وہ ان مادنیات کو نکالنے کے لیے طالبان سے معاہدے کر رہا ہے آج جو ناظرین اکرام ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو پیٹرول کے زخائر ہیں ان کو نکالنے کے لیے طالبان نے چینی کمپنیوں کو ٹھیکا دیا ہے فیلحال افغانستان کے اندر پیٹرول کے چار کوئے ہیں جن میں سے پیٹرول کو نکالا جا رہا ہے اور یہ پیٹرول اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ جس سے افغانستان کی ضروریات پوری ہو سکیں اس لیے جو مزید پیٹرول کے کوئے ہیں ان کی تلاس چاری ہے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے چالیس سال سے افغانستان کے اندر امن نہیں ہو سکا ہے افغانستان کے اندر جنگیں رہی ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو مادنیات تھیں ان میں نہ تو انویسمنٹ ہو سکی ہے نہ ہی ان کو تلاش کر کے نکالا جا سکا ہے لیکن افغان طالبان بڑے پر امید ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو نکالیں گے اور اپنے لوگوں کو خوشحال کریں گے اور ان مادنیات کو افغانستان کی تعمیر و ترقی اور امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی میں استعمال کیا جائے گا چنانچہ ناظرین اکرام چینی کمپنیوں کو طالبان نے ٹھیکہ دیا ہے کہ وہ افغانستان سے پیٹرول کو نکالیں اور صرف پیٹرول ہی کا ٹھیکہ نہیں بلکہ افغانستان کے اندر جو دیگر مادنیات ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی چینی کمپنیوں کو طالبان نے ٹھیکے دینا شروع کر رکھے ہیں مثلا افغانستان کے اندر تامبے کے بڑے زخائر موجود ہیں اور تامبے کے زخائر نکالنے کے لیے چینی کمپنیوں کے طالبان سے معاہدے ہیں اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر گولڈ کے سونے کے زخائر موجود ہیں یہ بھی انٹرسٹڈ ہے اس معاملے میں بھی چائنہ جس کو ٹھیکے دے جا رہے ہیں اور ناظرین اکرام سب سے بڑا جو افغانستان کے اندر ایک دنیا کا سب سے بڑا جو زخیرہ موجود ہے جسے مستقبل میں دنیا کا پیٹرول کہا جاتا ہے اور ماہرین دنیا کے یہ بتاتے ہیں کہ اکیسویں صدی کی جو تیسری دہائی ہے یعنی دوہزار تیس کے بعد کا جو زمانہ آئے گا یہ زمانہ اکیسویں صدی کا جس پیٹرول پر انحصار کرے گا وہ پیٹرول لیتھیم ہوگا لیتھیم ناظرین اکرام یہ دنیا کی ایک ایسی دھات ہے ایک ایسی اس وقت دنیا کا یہ ایسا ایسی ضرورت کی چیز بن گئی ہے کہ دنیا کے مختلف مالے کے اس لیتھیم کے خریدنے کے بڑے دلدادیں ہیں اور اس لیتھیم کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بھی ہو اور یہ لیتھیم ہے کیا بنیادی طور پر ناظرین اکرام یہ لیتھیم یہ دنیا کے اندر جو بیٹریز ہوتی ہیں جس میں موبائل فونز جتنے بھی دنیا میں موبائل فونز بنتے ہیں ان کے اندر بیٹریز لگتی ہیں یہ جو بیٹریز بنتی ہیں موبائل فونز کی وہ ساری لیتھیم سے بنتی ہیں اور لیتھیم کے سب سے بڑے زخائر یا تو ناظرین اکرام ارجنٹینہ بولیویا اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کے اندر موجود ہیں یا پھر یہ ناظرین اکرام یہ جو لیتھیم کے زخائر ہیں یہ افغانستان کے اندر موجود ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ زخائر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر لیتھیم کے موجود ہیں اور لیتھیم کو افغانستان کے مستقبل کا بلکہ دنیا کے مستقبل کا پیٹرول کہا جاتا ہے یہ موبائل فونز کے اندر بیٹری میں استعمال ہوتی ہے لیتھیم دھات اور اسی طرح سے جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں آج دنیا کے اندر پیٹرول سے گاڑیاں شفٹ ہو کر وہ بیٹریوں پر جا رہی ہیں سولر انرجی پر جا رہی ہیں جو بیٹریوں ہیں ان کے اندر لیتھیم استعمال ہوتا ہے ہائیبرڈ گاڑیوں کے اندر بھی لیتھیم کی بیٹریز لگتی ہیں اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو جہازوں کے خول بنتے ہیں وہ بھی لیتھیم سے بنتے ہیں اور جو روبوٹک ٹکنولوجی ہے اس میں بھی لیتھیم یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف عدویات میں مختلف 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 مستقبل کی ٹکنولوجی ہیں ان میں لیتھیم بڑا اہم انصر ہے جو استعمال ہو سکتے ہیں اور افغانستان کے اندر جو صوبہ نمروز ہے غسنی ہیں اور دیکھر صوبہ ہیں ان میں بڑے پیمارے پر لیتھیم کے زخائر موجود ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق افغانستان کے اندر صرف تیس کھرب ڈالر کی لیتھیم کی زخائر موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انیس سو ساٹھ ستر میں جو روسی ماہرین تھے انہوں نے لیتھیم کو سرچ کیا تھا پھر جب سوویت یونین کی جنگ ہوئی اس وقت بھی فائلیں مرتب ہوئی تھیں کہ افغانستان میں لیتھیم ہے لیکن روس نے اس موقع پر یہ چھپا دیا تھا کہ افغانستان میں لیتھیم ہے یہ تو دو ہزار نو میں امریکیوں نے سروے کر کے لیتھیم کے موجودگی کا اعلان کیا اور کہا کہ افغانستان میں بڑے مقدار میں لیتھیم ہے تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے افغانستان کے اندر امریکہ کی یا دنیا کی نظروں کی کہ وہ اس پر نظریں کیوں رکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر افغانستان سٹیبل ہو گیا اگر افغانستان مستاقم ہو گیا تو افغانستان دنیا کا ایک طاقتور ملک بن جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ کٹھر قسم کے یہ مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں قدامت پسند مسلمان کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مذہب پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے دنیا کو بڑا خطرہ ہے کہ اگر ان مسلمانوں کے پاس یہ زخائر آ گئے یہ مسلمان امیر ہو گئے تو ان کو کنٹول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اسی وجہ سے وہ سیکولیرزم آیا لبرلیزم آیا لوگوں کو روشن خیالی کے نام پر لوگوں کے ذہن خراب کیے گئے اور لوگوں کی برین واشنگ کی گئی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج افغانستان کے اندر جو امریکہ ہے یا دشمن ہیں وہ نظریں رکھتے ہیں بہرحال آزوین اکرام اب جو چائنہ کے ساتھ طالبان کے ریلیشنز ہیں وہ بڑے مستحکم ہو رہے ہیں ابھی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ محمد یاکو مجاہد نے چینی حکام سے ملکاتیں کی ہیں اور چین کو کہا ہے کہ آپ ہمیں فوجی ٹریننگ دیں آپ ہمیں میزائل سسٹم دیں آپ ہمیں جو ڈرون گرانے کے لیے جو ٹیکنولوجی ہے وہ فراہم کریں اور اسی طرح سے جدید ترین ڈرون اور جنگی جہاز فراہم کریں اور چین سے طالبان نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں جہاز اڑانا سکھائیں ہماری ائر فورس کو مضبوط کریں تو ان شعبوں میں چائنہ تعاون کر رہا ہے بدلے میں طالبان چائنہ کو افغانستان کی مادنیات نکالنے کے ٹھیکے دے رہے ہیں پھر یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ صرف چائنہ کو طالبان یا مادنیات نکالنے کے ٹھیکے نہیں دیتے ہیں بلکہ ناظرین کرام روس کی کمپنیاں ترکی کی کمپنیاں اور اسی طرح سے یو اے ای کی کمپنیاں یہاں تک کہ سعودی عرب بھی انٹرسٹڈ ہے اور دنیا کے کئی ممالک جاپان بھی اور یورپ کے ممالک بھی افغانستان کے اندر یہ چیزیں نکالنے کے لیے بڑے انٹرسٹڈ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا برائٹ ہے بڑا روشن ہے اور افغان طالبان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے افغان طالبان نے جو پچھلے سال بجٹ بنایا تھا پہلی مرتبہ افغانستان میں کسی بھی ملک سے مدد لیے بغیر اپنا بجٹ بنایا گیا اپنے ملکی وسائل سے اگرچہ امریکہ نے نو عرب ڈالر کے اساسے فریز کر رکھے ہیں افغانستان کے اگرچہ افغانستان کے اندر چالیس سے پچاس ساٹھ لاگ لوگ اب بھی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں دو وقت کی روٹی کھانے سے مجبور ہیں لیکن بھار ہر افغانستان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں کہا جاتا ہے جب سعودی عرب کے اندر پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت سعودی عرب کی بھی یہی حالت تھی لوگ سعودی عرب کو چندے دیا کرتے تھے ڈونیشن دیا کرتے تھے وہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی پھر اللہ تعالی نے جو پیٹرول کا ایک زخیرہ نکالا اس سے آج دنیا کے اندر سعودی عرب کی ریل پیل ہے اور سعودی عرب دنیا کا بڑا میر ترین ملک ہے بہرحال اللہ کی نعمتوں کو اگر طالبان استعمال کریں گے یوٹیلائز کریں گے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی کی نعمتیں مزید فائدہ مند ہوں گی اور مزید بڑھیں گی یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں مزید خبروں سے واقف رہنے کے لیے آگاہ رہنے کے لیے افغانستان اردو کا یوٹیوب چینل ہے اسے لازمی جوائن کر لیں ویڈسپ گروپ ہے اسے بھی جوائن کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ